بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان کی آرٹیکل نمبر 73 کی اور اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ مالی بلوں کی بابت طریقہ کار بتایا گیا ہے مین کے پروسیجر ویڈ ریپیکٹ آف منی ویلز کہ جتنے بھی مالیاتی بلز ہیں وہ اس آرٹیکل کے تحت پیش ہوتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں اور یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے جی آرٹیکل اس کا ون جو پورچن ہے کہ آرٹیکل نمبر 70 کے تحت کسی عمر کے بوجود کسی بھی مالی بل کو قومی ساملی میں برائے منظوری پیش کر جائے گا شرط یہ ہے کہ تمام قسم کے مالیاتی بلز بشمول سلانہ تخمینہ مین کے سلانہ بجٹ جو ہمارا جون میں پیش ہو رہا تھا ہے اس کے بارے بات کی جا رہی ہے کہ سلانہ تخمینہ یعنی سلانہ بجٹ قومی ساملی میں پیش کر جائے گا اور اس کی ایک فوٹو نکل جو ہے وہ سینٹ کو ارسال کر دی جائے گی عظام بات جو یعنی سینٹ اپنی سفرچات کے ساتھ چودن دن کے اندر قومی ساملی میں اس بل کو واپس بیجے گا یعنی جتی بھی سفرچات سینٹ کی انہیں ساتھ شامل کرتے ہوئے دوبارہ واپس قومی ساملی میں بیجا جائے گا یہ بل اور اس کے بعد جو ہے جب یہ بل بیجے جائے گا عظام بات اس پر مزید پروسس ہوگا اور اس میں جو ارٹیکل ون اے ہے یہ یہ کہتا ہے جی قومی ساملی سینٹ کی سفرچات پر غور کرنے کے بعد مذکورہ بل کو پاس کرے گی یہ جتی بھی سفرچات سینٹ نے اس میں ڈالی ہیں انہیں ان پر غور غوظ کرنے کے بعد اس بل کو پاس کرے گی قومی ساملی اور عظام بات اس بل کو منظوری کے لیے فائنل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بیجا جائے گا اور اس کے اسی آرٹیکل کے جو آگے سب آرٹیکل ٹو، ٹری، فور، فائیو ہیں ان تمام آرٹیکلز میں مزید ڈیٹیل تمام مالیاتی بلز کے بارے میں بتائے گی وہ آپ کتاب سے استفادہ حصل کر سکتے ہیں آپ آئین پاکستان کی بوک کا ملائزہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے